کیا آپ کو پتا ہے کہ اس برمہانڈ میں سب سے تیز گتی سے چلنے والی وستو کونسی ہے؟ ظاہر ہے، ہم سب سوچتے ہیں کہ پرکاش کی گتی سب سے تیز ہے پر انسان نے بھی کچھ ایسی چیزیں بنائی ہیں جن کی سپیڈ آپ کو چونکا دے گی آئیے، آج ہم آپ کو ان عدبھت چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی رفتار اتنی تیز ہے کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اس سفر میں ہم دھیرے دھیرے چلیں گے اور شروع کریں گے سب سے دھیمی چیزوں سے تاکہ آپ پوری کہانی کا آنند لے سکیں آپ نے سلوت کے بارے میں سنا ہوگا وہ جانور جو اتنا دھیمہ چلتا ہے کہ ایک منٹ میں صرف ڈیڑھ سے دو میٹر کی دوری تائے کر پاتا ہے یہ دنیا کا سب سے دھیمہ چلنے والا جیو ہے وہیں، اگر ہم چینٹیوں کی بات کریں تو وہ آکار میں بہت چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کی گتی سلوت سے کافی تیز ہوتی ہے چینٹیاں ایک منٹ میں لگ بھگ چالیس سے پچاس میٹر کی دوری تائے کر لیتی ہیں انسان بھی ان سے تیز چلتا ہے عام طور پر ہم ایک منٹ میں ساٹھ سے اسی میٹر کی دوری کور کرتے ہیں اور اگر ہم دوڑنے لگیں تو یہ دوری اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے اب اگر انسان کی گتی کی تلنا کی جائے تیز وسطووں سے تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں آتا ہے سائیکل ایک سادھارن سائیکل ایک گھنٹے میں لگ بھگ پینتیس سے چالیس کلومیٹر کی دوری تائے کر سکتی ہے اگر کوئی پیشےور سائیکلسٹ اسے چلائے تو یہ دوری ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ گھوڑا جو ہزاروں سالوں سے مانو کا ساتھی رہا ہے ایک گھنٹے میں ستر کلومیٹر تک دوڑ سکتا ہے یہ گتی بھی کافی پربھاوشالی ہے لیکن جانوروں کی دنیا میں سب سے تیز دھاوک کون ہے چیتا چیتا ایک گھنٹے میں لگ بھگ سو سے ایک سو بارہ کلومیٹر کی گتی سے دوڑ سکتا ہے لیکن اس کی یہ گتی لمبے سمیہ تک برقرار نہیں رہ پاتی انسان نے اب ایسی وستویں بنائی ہیں جو چیتے سے بھی تیز چلتی ہیں سوپر بائک کی بات کریں تو یہ ایک گھنٹے میں ایک سو ساٹھ کلومیٹر تک کی دوری تائے کر سکتی ہے اس کے بعد کاریں آتی ہیں سادھارن کاریں دو سو کلومیٹر پرتی گھنٹا کی گتی تک جا سکتی ہیں اور سپورٹس کاریں تو تین سو کلومیٹر پرتی گھنٹا تک پہنچ سکتی ہیں لیکن یہ تو زمین کی بات ہوئی اب ذرا ہوا کی اور دیکھیں ہیلیکاپٹر جو ہمارے لیے آسمان کی اونچائیوں کو پار کرنے کا پرمک سادھن بن گیا ہے چار سو کلومیٹر پرتی گھنٹا کی گتی سے اڑ سکتا ہے لیکن اس سے بھی تیز ہے جاپان کی میکلیو ٹرین یہ ایک عدبت تقنیق ہے جو چھ سو تین کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے چلتی ہے یہ اتنا تیز ہے کہ زمین پر ہوتے ہوئے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں آسمان کی رفتار کی کیا آپ جانتے ہیں کہ سادھارن یاتری ویمان بھی نو سو باماسی کلومیٹر پرتی گھنٹا کی گتی سے اڑ سکتے ہیں لیکن یہاں ہم ایک اور خاص مشین کی بات کر رہے ہیں Thrust SSC یہ ایک جٹ کار ہے جس نے 1228 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے دھرتی پر دوڑنے کا ریکارڈ بنایا یہ کار اتنی تیز ہے کہ اس کے آس پاس کا واتاورن بھی بدل جاتا ہے اور تب سے اس کا ریکارڈ قائم ہے ہم نے اب تک دھونی کی گتی کے بارے میں سنا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں دھونی کی گتی 128 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہوتی ہے اور انسان نے ایسی چیزیں بھی بنائی ہیں جو اس گتی سے بھی تیز چلتی ہے سب سے پہلے آتا ہے SR-71 Blackbird یہ ایک جٹ ویمان ہے جس کی گتی 540 کلومیٹر پرتی گھنٹا تھی اس سے بھی تیز ویمان تھا North American X-15 جو 774 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی گتی سے اڑتا تھا یہ وہی ویمان ہے جسے Neil Armstrong نے بھی اڑایا تھا ہم انسانوں نے اتنی تیز رفتار والی وستویں بنائی ہیں جو ہماری سمجھ سے بھی پرے ہیں اب ذرا سوچئے ایک ہائپرسونک راکٹ سلیڈ ہے جو پٹری پر دوڑتے ہوئے آسا 325 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی گتی سے چلتا ہے یہ کوئی سادھارن ٹرین نہیں بلکہ ویجیان اور تقنیق کا کرشمہ ہے اب جب بات انترکش کی ہو رہی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہاں گتی کی سیمائیں ہی ختم ہو جاتی ہیں International Space Station جو ہماری پرتوی کا چکر لگاتا ہے اس کی گتی 28000 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے یہ اتنی تیز ہے کہ دھرتی پر بیٹھ کر ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اب سوچئے جب ہم انترکش کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ کو چاند کی یاد آتی ہے اپولو ٹین نے چاند تک کا سفرتائے کیا تھا اور اس کی گتی 387 کلومیٹر پرتی گھنٹا تھی لیکن اس سے بھی تیز سپیس کرافٹ تھا جو سوری کی گتی ویدھیوں کا ادھیاین کرنے کے لیے لانچ کیا گیا تھا انسان نے کبھی صرف دھرتی تک ہی سیمت نہیں سوچا بلکہ انترکش کے انترکش کی اور دیکھا اب ذرا ویجر ون اور دو کے بارے میں جانئے یہ انترکش میں ایسی رفتار سے جا رہے ہیں کہ کلپنا کرنا مشکل ہے اور یہ دھرتی سے چوبیس پانجار پانچ بلین کلومیٹر دور پہنچ چکا ہے اب سب سے تیز وستو کی بات کریں تو وہ پارکر سولر پروب ہے جسے ناسا نے 2018 میں لانچ کیا تھا اور اس کا مشن سوری کا ادھیاین کرنا ہے یہ انسان دوارہ بنائی گئی سب سے تیز چلنے والی وستو ہے اور آج بھی یہ سوری کے پاس جا کر محتوپورن جانکاری جھٹا رہی ہے لیکن کیا ان سبھی تیز وستووں کی گتی سچ مچ برمانڈ کی سب سے تیز گتی ہے شاید نہیں کیونکہ اس دنیا میں سب سے تیز گتی سے اگر کچھ چلتا ہے تو وہ ہے انسانی دماغ کی سوچ ہماری سوچ کی گتی اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ پرکاش سے بھی آگے نکل جاتی ہے تو دوستوں یہ تھا ہمارا سفر دھرتی سے لے کر انترکش تک کی سب سے تیز چلنے والی چیزوں کے بارے میں یہ کہانی صرف تقنیق کی نہیں ہے یہ انسان کی اوشوسنی اکشمتاؤں کی بھی ہے ہم جو سوچتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور اس سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں پھر ملیں گے ایک اور دلچسپ جانکاری کے ساتھ